جا رہا ہے ہجاب کی اہمیں تو جا کر کرنے کے لیے نوائفہ گروپ اور چادر اوڑ تحریک کے اشتراک سے لاہور میں خصوصی کانفرنس مناکت ہوئی جس کا حوال بتا رہے ہیں مالکر شدہ اسم اپنے ریپورٹ میں حمید انظامی حال میں منقضہ ہجاب کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی مینجنگ ڈریکٹر اور ایڈیٹر انچیف نوائفہ گروپ مجید انظامی نے کہا کہ اسلام نے عورت کو جو عزت و تقریم دی ہے ایسی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ اگر راہبہ پورا لباس پہن کر اپنے عزت کی حفاظت کرتی ہے تو غیر مسلم مسلمان مردوں اور عورتوں کو تانہ کیوں دیتے ہیں کہ وہ ہجاب تر کر دیں انہوں نے کہا کہ ہجاب خواتین کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اس لیے ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو باہجاب رہنے کا پبند بنائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر خاتون کے محترم کے لیے کوئی عزت نہیں ہے کہ وہ ہجاب میں نظر آئے میں چھ سال لندن میں بھی رہا ہوں وہاں میں اپنے عیسائی دوستوں سے کہا کرتا تھا آپ ہمیں یہ ہجاب کا کیا تانہ دیتے ہیں آپ کی جو محترم نند ہیں وہ ہمیشہ ہجاب میں پبلک میں نظر آتی ہیں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چادر اور تحریک کے بانی اور سجادہ نشین چورہ شریف پیر سید محمد کبیر علی شاہ گلانی نے کہا کہ ہندو نے تہذیبی جلگار کے ذریعے مسلمان عورتوں کو بیرا روی کی نظر کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے جس کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اس وقت تک تلقات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک تمام تصویت المعملات حل نہیں کر ریا جاتے ہم بھوکے رہے لیں گے لیکن ہم بھارت کی قطن تجارت نہیں پسند کرتے جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر کشمیر میں ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بیٹیوں کے عبروں میں لڑتی رہیں پھر اس رزق سے موت اچھی اے طاہر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی اور پرواز میں گوت آئی پیر سید کبیر علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر ریم شاہ کی رہائی کے لئے بورڈ بن سکتا ہے تو ڈاکٹر آفشا کی رہائی کے لئے بھی بورڈ بننا چاہیے کانفرنس اختاب کرتے ہوئے ممتاز کالمکار ڈاکٹر اجمن لیازی نے کہا کہ طلبہ کو سلیبس میں محض اسلامیات پڑھانے کی بجائے انہیں صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی چاہیے تاکہ معاشرے میں پیدا ہونے والی خرافات کا راستہ روکا جا سکے اس موقع پر کالمکار اصر چوہان کا کہنا تھا کہ پچاسی مختوم قومی اسمبلی کے رکن ہیں مگر انہوں نے کبھی بھی ملک میں ہجاب کو لازم کرنے کے لئے کوئی بات نہیں کی خان کا پیر سید جماعت علی شاہ کے سجادہ نشین سید منور حسین شاہ نے کہا کہ خواتین کو پردے کی بدولت جو عزت ملتی ہے وہ ننگے سر رہ کر نہیں مل سکتی ڈاکٹر پروین خان نے کہا کہ اگر باہجاب عورتیں تحریک پاکستان میں حصہ نہ لیتی تو کبھی بھی بے حجاب عورتوں میں قیم پاکستان کے لئے بیداری پیدا نہ ہوتی اس موقع پر مولانا رجیو اللہ خان نے کہا کہ عورتوں کی اکسیت یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ باپردہ ہو گئی تو ان کے حسن میں کمی واقع ہو گی تقریب کے اختتام پر مجید نظامی اور دیگر شرکاہ نے خواتین میں چادریں بھی تقسیم کی نیوز نور